ہم کے زندہ پر آنے سے ہم دوسرا طرح بھی تیرہ بات اس کی چورہ آیت سے ہم کی کی سکتا ہے اور علیشہ کرو وہ مرض لگا جس سے وہ مل گیا اور شاہر اسرائیل یوارس اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا اے میرے باپ اے میرے باپ اسرائیل کے رت اور اس کے سوا اور علیشہ نے اسے کہا تیر اور کمان لے تو اس نے اپنی لیت تیر اور کمان لے گیا پھر اس نے شاہر اسرائیل سے کہا کمان پر اپنا مات رکھ پھر اس نے اپنا مات اس پر رکھا اور علیشہ نے بادشاہ کے ماتوں پر اپنی مات رکھے اور کہا مجھد کی طرف کی کرکی کو پھول تو اس نے اسے پھولا تاک علیشہ نے کہا تیر چلاو تو اس نے تیر چلایا تاکہ کہنے لگا یہ پتہ کا تیر تو گاؤں کا یعنی قرآن کا فتہ پانے کا تیر ہے کیونکہ تو عقیق میں قرآنیوں پر مارے گا یہاں تاکہ انہوں نے مجھد کر دے گا پھر اس نے کہا تیر چلاوے تو اس نے ان کو لیا پھر اس نے شاہر اسرائیل سے کہا زمین فرما تو اس نے تین بار مارا اور تہر کیا تاکہ مجھد تبا اس پر غصہ ہوا اور انہیں لگا کہ تجھے پانچ یا چھے بار مانا نہیں تھا تاکہ تو عقیق میں اتنا مارتا کہ ان کو نگوز کر دیتا پر آب دون ارامیوں پر تک تین بار مارے گا اور انشا نے مطابقائی اور انہوں نے اسے دکن کیا اور نیہ سال کے شروع میں معاف کے جتے مرس میں بس آئے اور ایسا ہوا کہ جاتا ایک آدمی کو دکھتا رہے گے تو انہوں نے ایک جتا نگر آیا تو انہوں نے اس شخص کو انشا کی قبر میں دار دیا اور وہ انشا کی نگیوں سے تسراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاہ پر کھڑا دیا تو ان کے پاس نام کے پڑے اور سنے جانے پر کرتے ہو اسے پیش کر کے ہم تجھے پاڑاں سنیم میں آپ سب کو آج کی عوادت میں ان کو کام دے جاتا ہوں اور یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے پرائیڈی آپ لوگوں نے کروچ کر دیئے اینڈ آوٹ دیئے سینڈار کے حوالے سے اور اس میں لکھا تھا تائیس سبتمبر میں نے سوچے ہم کہتا ہے تائیس کوئی ہوگی لیکن یہ پرائیڈی کی پڑھ رہی ہے تکیس کی پڑھ رہی ہے اور میں آپ سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ مارک سینڈار اگلے پرائیڈی شام کو ساڑھے پانھ کریں ساڑھے پانھ کا مطلب ساڑھے پانھ کیا کہا ہم نے ساڑھے پانھ اور کوشش کریں کہ کبھی کبھی کبھار کالے کی پڑھے پروگرام ہوتی ہیں تو آپ اس میں آئیں بتائیں اور کوئی ریسپریشن نہیں ہے آپ اور ساتھوں کو بتائیں تاکہ اثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بسیلی تین بتاؤں کو بانتے ہیں تو لوگوں کے اسرار کے اوپر میں نے اس سیمنار کا ایک نماز کیا ہے اس سیمنار کو انتظامیاں کو آپ کی دعا میں یاد رکھیں سارے اکراجات کو آپ کی دعا میں یاد رکھیں اور آپ اگر اس میں مانو معاملت کرنا چاہیں تو آپ کے لئے موقع ہوگا تاکہ ہم اس حتمت میں بڑھ جا کر عصہ دے سکیں تو لہٰذا لاس ٹائم میں نے جسیلی کے حالے سے بات کی تھی اس میں کوئی جسیلی نہیں ہے آپ ازابی کے ساتھ جا 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 بہنرمائیوں کو لائیں تاکہ آپ کلام کو سیم سکیں اور میری کوشش ہے جب سیمنار کلام کو عبارت کو شروع کریں اور ایک میٹھا پسکس کریں اور اس کے بعد سیمنار یعنی کلام کو سنیں تسلیس پر چوہیر کے حوالے سے اور پھر اگر آپ بھی کچھ پیس کرنوں سوال جواب ہو تو ہم کو بھی دسکس کیا جائے گا تو لحظہ بھٹائیں اور دوسرے بہربائیوں کو آپ کے ساتھ سیمنار بھی بنانے کا وسیلہ بنیں اگر کوئی اور بات ہو تو پاتھ بھی پھوچ سکتی ہیں تو اس بات کو اپنے دیر پر رکھیں اور اس لیے بھی میں خدا سکت کرنا ہوں وہ بھیر بھی جو برا اور پاسٹک کے لیے اپنا انسا ڈالتی ہیں میں خدا کا ان کے لیے شکر کے دار ہوں خدا کا شکر ہے کہ ہر پرائیڈی کا سرمان نکھرہ انسا دس ہزار ہے اسے ان کو رکھتا تھے لوگ ہیں خدا ان کا پاک علام سنتے ہیں لاحظ پرائیڈی میں نے بتایا ہے جو بیس ہزار لوگوں نے خدا کے پاک علام کو سنا مختلف ممالک سے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس پرائیڈی کا سرمان جو ہر پرائیڈی کا سرمان ہم دیکھیں براڈ کارس کیا جاتا ہے تو اس کا زیادہ وقت نہیں دیتا آج کا جو مالا پسمون ہے جو آپ نے ہمالا سنا دوسرا صلاتی تیرا ہاں اور اس کی ہم نے جاؤنی ایسے لے کے ہم نے کلام کو سنا اور میں ستروی آئی کو پڑھنا چاہتا ہوں دوس نے اسے بھولا تبلیشہ نے کہا تیر کلا تو اس نے چلایا تا وہ کہنے لگا یہ پتہ کا تیر خدا کا جنی ارام پر پتہ پانے کا تیر ہے تو آج کا مارا پسمون ہے بکٹری ایرو پتہ کا تیر آج کا پسمون کیا ہے ملے پتہ کا کیا ہے آئی اپنے سروں کو چکائیں اور ہم سروں کو چکائیں اور ہم کھڑے رکھ کر دوبار کریں اپنے ہاتھوں کو بھائی جلکیوں کی جان پر رہائیں تو بھائی جلکیوں میں پھو جائیں اپنے لیے مان مانگیں اپنی لیے کلام آگیں میرے لیے تو آکھ رہیں کلام آج کلام کی بارش کسرت کے ساتھ پر سا آئے ہوئے پانٹ میں تیری منت کرتا ہوں آج کے کلام کے مسیرہ سے ہمیں پڑی پڑی پڑ کر دے تم ملے دیتا جاؤں اور نہ آگے پانٹا جاؤں ایسے ہی جیسے تیری منت کرتا گیا اور کوئی بانٹے گئے تیرا زبردست مسا پوری عبادت میں مانتا ہوں کہیں کلاموں تیرا غیرہ مسا عبادت میں اچھا رہے اور آج ایک ایک زندی کلام کا وسیلہ سے شکاہ پائے پندر ٹوٹے اور بیمار شکاہ پائیں ہالیلویہ اور جو آج کے کلام کا وسیلہ سے جو یہاں ہیں اور جو ٹی وی کے آگے بیٹھ کر سکتے ہیں آئے خدا ماند خدا اس کلام کا وسیلہ سے وہ پڑھ کر پائیں یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانتے اور تاریتے ہیں آمی ماند خدا کریں میں نے کیا بتایا آج کا مارا ٹوپک کیا ہے آہ سوڑ جا آپ کی آواز بھی آئی میرے کام میں ڈکٹری ایرو ماند خدا کریں آج کی دنیا کے ہے ہر آدمی اپنی زندگی میں ماند خدا کریں جاؤ میں پتہ ہو کام میں پتہ ہو اور کاندھا میں یا سکول میں جو بچے بڑھتے ہیں ہر آدمی پتہ ماند خدا کریں یہاں پر مجھے دو زندگیوں کا ذکر کرنا پڑے گا اور دونوں یہ نبی پڑے پاپر پڑھ 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 پڑھانے آدھانے میں وہ بدرے گئے اور آج بھی وہ زندہ ہے اسی کیا ہمیں کا ذکر کر پڑے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے اے لیا اور علیش کا اے لیا کا مطلب ہے جو ہوا خدا ہے اے لیشہ کا مطلب ہے کارٹ اس مائے سالویشن خدا میری نجات ہے اور اس پیسٹر کہ ہم اپنے مسمون کی طرف آئیں میں لیشہ کی بلاہت کو آپ لوگ سامنے رکھ رہا چاہتا ہوں اس کا کانٹانی میں گراؤں آگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کانٹانی میں گراؤں آگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیشہ یہ باہت کا نام سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ہمار کا ذیبی دار تھا اور اگر آپ اس عمالت کو میرے ساتھ کھلے اور پڑھیں پہلا سلاح کی انیس بار اور اس کی انیس آئے پہلا سلاح کی انیس بار انیس آئے تب بجوں سے کلام کو سنیں کلام ان کو برکہ دیتا ہے جو کلام کو دھیان دے بجوں سے سنتے ہیں سو وہ وہاں سے روٹا ہوا اور صافت کا بیٹا علیشہ اسے ملا جو بارہ جوڑی پہل اپنے آگے دیئے ہوئے جو درہا تھا کتنے دھوڑی بارہ کو اور خود باروے کے ساتھ تھا ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چاتر اس نے اس پر ڈال دی اور وہ بیلوں کو جوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا تو میں نے اس کے کاندان کے حالے سے بتایا کہ یہ کھا کے پیچھے کاندان کے ساتھ اس کا اپنے لگا اس کی بلاہت کب ہوئی اس کی بلاہت کب ہوئی جا پھر یہ کھیت میں کام تارا تھا اگر آپ بھائیبر کے شکیت ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ زیادہ تار خدا نے وہ اس وقت لوگوں کو چھنا ہاتھ جب وہ کام کر رہے تھے جاناں پہلوں میں قضاء چھے با کیوں تاراں افضاس پر ظاہر ہوا اور جروائے راہ کو بھیلوں کی نگاپانی کر رہے تھے اور پھرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور علیشہ حل چلا رہا ہے اور اس کی بلاہت پر اتھی طریقے سے ہوئی کیا وہ حل چلا رہا ہے تو ایلیا اس کے پاس سے گزرا جب پاس سے گزرا تو اس نے اپنی چاندر کو اس پر بڑھا دیا اور علیشہ نے ایک لفظ تک نہیں کہا ایک لفظ تک نہیں کہا ایک لفظ تک نہیں کہا اس نے اپنی چاندر کو اس پر چاہ دیا تو کچھ ہوا پھر کچھ ہوا جو ایلیا نے زبان سے نہیں کہا اس کو کیسے پتہ چاہ گیا اور اور لکھا ہے کہ جیسے چاندر کو اس پر ٹالا تو وہ سمجھ گیا کہ خدا کا لائی منصوبہ مجھے لئے خیال ہے خدا آپ کو اس کے بیشی کو بدلنے والا ہے خدا آپ کو اس کے بیشی کو بدلنے والا ہے کو درہا آپ کو اس کے بیشی کو بدلنے والا ہے ایسی طرح میری اور آپ کی زندگی کو بھی بدلتا ہے آپ کو کچھ بھی ہے اس مزا نے اس کے ایمن کو بدلت دیا مزا زندگیوں کو کیا کرتا ہے تبدیل کرتا ہے مزا لوگوں کو تبدیل کرتا ہے اور لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے جاتر کو اس پر ڈالا تو لکھا ہے کہ وہ پنی جانتا ہے پروپیری دیکھ پوائنٹس کا اسی لما لکھا کے وہ بیلوں کو چھوڑ کر علی شاہ کے پیچھے ہو لیا اور یہ انتخیر کرتا تو شاید وہ اپنا رانہ پھل دیتا جب کبھی خدا ہم سے کلام کر رہا کے پہروں میں یا کسی وقت ہم دیتا کریں اسی لما لکھا اس کی آواز کو سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے چھوٹا سا بچہ سیمول دیکھ اینڈ تیر اسی لما لکھا پہلا سیمول تین بابیں لے گیا ہے آپ کو آئے سیمول آئے سیمول اسی لما لکھا دیکھ اینڈ تیر خدا اس بچے سے ہم کرام ہوا تو جیسے ہی ایلیہ نے چادر کو بڑھایا تو وہ بور اسی لما لکھا کو چھوڑ کر علی شاہ کے پیچھے ہو لیا اب ایلیہ جانتا ہے کہ میں آسمان پر آیا دانے والا ہوں اور پیچھے میری جگہ پر کسی نبی کی ضرورت ہے قیادت کی تبدیلی یہاں پر ہمیں قیادت کی تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ خدا خدا نے ایلیہ سے کہا کہ جانا جو ہم نے چپلٹ پڑھا جو بتایا پہلا سلاح تیر انیس با وہ اس کی سولہ سکرہ سارہ انیس باہ میں خدا نے تیر نام کی ایلیہ کو کہے کہ ارام کے بادشاہ اسرائیل کو تو کیا کر مسا کر اور اسرائیل کے یاہو کے بیٹے کو جا کے جا کر یاہو کو تو مسا کر اور پھر لیشا کو جا کر تو کیا کر مسا کر تو وہ نیری جگہ پر جا ہو نبی ہو اور اس کے بعد ہم دیکھتی ہیں کہ جب وہ پاس سے گزرا تو اس نے اسے مسا کیا خدا کا مسا اس پر پھیر گیا تو یہ تینوں کام دو جہائی کام لیشا کو تو اس نے خدمت کے لئے پڑھایا باقی بڑھے کام جو کہے دے خدا نے ایلیہ سے کہے تھے اور یہ آپ پھڑنے کے یہ ملے گا جو والا میں نے پہلے بتایا نہ تو اس نیرام کے بادشاہ ازائل کو مسا کیا نہ یہ ایلیہ کو مسا کیا یہ کام دوبارہ خدا نے لیشا کے وسیلہ سے کہا تو اس کلام کی ایلیہ قائم رہی جو خدا نے کلام ایلیہ سے کیا وہ کلام جو ہے لیشا نے پورا کیا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلام خدا نے اسے اپری خدمت کے لیے بلایا اور اس کی خدمت کا دائرہ کام جو ہے آپ دیکھتے ہیں کلام مقدس کی 892 تلیہ کے 832 بیسی تاکرہ اس نبوت کے بابشاہوں کے دور حکومت میں نبوت کی اور اس طرح سے اس کی خدمت کا ساتھ سال تاکرہ نظر آف کا برکور جوانی میں اس نے اپری خدمت کا آغاز پیرا تھا اور تو حوالہ پڑا گیا اگر آپ نے خجھوں سے سنا رہے چون گئی اور لیشا کو مرض لگا جس سے وہ مر گیا اور شاید مصرہ یوان اس کے پاس گیا اور اس کو رو کر کہنے لگا آئے میرے باہ آئے میرے باہ مصر آئے میرے رف اور اس کے سوال اور لیشا اسے کہاں تینوں کمان لینے یہ حوالہ آپ نے پڑا پڑا ہے اور سنا ہے اور اب وجہ سے خدا کے باہ کلام کو سننے بھی کوشش کریں یہ انفاظ جو شاہد اسرائیل نے کہی یہ انفاظ علیشا نے کہے جب موسیقی